الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الكریم سورة البقرة آیت نمبر 186 186 لیکچر نمبر 60 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلِيَسْتَجِبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب میں بندے میرے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں اس آیت قریمہ سے پہلے رمضان المبارک کا ذکر تھا رمضان المبارک کا ذکر ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ماہ رمضان خصوصاً دعا کی قبولیت کا مہینہ روضی کی جو حالت ہے وہ دعا کی قبولیت کا خاص سبب ہے پھر افتار کے وقت قبولیت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضی دار کے لیے افتار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے معنی کہ روضی دار کی دعا رد نہیں ہوتی ابن ماجہ ایک ہزار سات سو ترے پن نمبر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ روضی افتار کرتے تو اپنے اہل و عیال کو بلاتے اور دعا کرتے مسند عبی دعوود دو ہزار دو سو باسٹھ تو روضی دار کی دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف اسے حاصل ہو جاتا ہے اب روضہ سوموار اور جمعیرات کا روضہ بھی ہے تیرہ چودہ پندرہ چاند کی تاریخ جو تین ہیں یہ روضے بھی ہیں شوال کے چھے روضے بھی ہیں آدمی روضہ رکھے اور پھر روضے کی حالت میں رب سے سوال کریں اب فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں ہر پکارنے والے کی دعا جب وہ پکارتا ہے قبول کرتا ہوں یہاں اللہ تعالی نے عبادی میرے بندے کہہ کر خاص اپنی رحمت کا ادھار کیا ہے پھر فرمایا فَإِنِّي قَرِيب میں تو بہت قریب ہوں قریب کہہ کر ذکر دعا کرنے کی ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ دور نہیں ہے فَإِنِّي قَرِيب تو بے شک میں قریب ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا قریب ہے فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صورت قوف کہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اب دعا مانگنے کا اور قبولیت کا اور اپنے قریب ہونے کا ذکر کیا اب امت کی اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالی سے بغیر وسیلے واسطے طفیل صدقے کے دعا نہیں کر دی بزرگوں کے وسیلے سے علی کے وسیلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرا یہ کام میری یہ حاجت پوری فرما یہاں رب قریب نے ساتھ کہہ دیا اور پھر اہل شر کہتے ہیں جی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے اور ایس ایچو سے ملنے کے لیے علاقے کے کونسلر نادم کی ضرورت ہے پرائیم منسٹر سے ملنے کے لیے ان کے قریبی ایمینے کی ضرورت ہے اور عامی آدمی یہ سمجھتے ہیں بغیر سیڑھی کے چھت پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا اور تھانے میں کوئی غریب آدمی داخل نہیں ہو سکتا جب تک بڑا آدمی ساتھ نہ ہو اس میں رب کی یہ اہل شرک توحین کرتے ہیں نمبر ایک کہ رب کو ایس ایچو کے مثال دے کر ظاہر کیا جا رہا ہے پرائیم منسٹر کے ساتھ ملائے جا رہا ہے یہ رب کی توحین ہے رب نے تو تمہیں کہا ہے کہ عبادی میرے بندوں کو اپنی رحمت اپنا پیار اپنی محبت کا کتنی خوبصورت رحمت اللہ نے فرمائی اپنے بندوں پر کہتے ہیں میرے بندے ہیں جب یہ کہا جائے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے میں نے کہے ایس ایچو ڈی ایس پی کو اس کا خیار رکھنا وہ ایک ہی دفعہ کہنا کافی ہوتا ہے رب کے لئے کوئی مثال نہیں جب رب کہہ رہا ہے بندے میرے اپنے پیار اور رحمت کا ادھار کر رہا پھر کہہ رہا ہے کہ رب کریم فانی قریب میں ان کے بہت قریب ہوں بے شک کتنی قربت ہے پھر ایک اور مقام پر فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شارق سے بھی دیادہ قریب ہے جب رب اتنا قریب ہے پھر بابے کی قبر پر جا کر بغیر اس کے وسیلے کے کہ جی باب میں ایک دفعہ گولڑے گیا وہاں ایک عورت بزرگ خاتون بیٹھی تھی میں نے اس سے پوچھا اممہ جی کب سے آ رہی ہو کہنے لگی چالیس سال سے آ رہی ہو میں نے کہا اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے مانگو نہ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر کہتی ہے بابا اللہ بغیر اس بابے کے وسیلے کے نہیں سنتا اور رب کہہ رہا ہے فَإِنِّ قَرِيبِ اب دیکھئے زبان سے ہے مانگنا یا اللہ مجھے سہلِ اولاد عطا فرما میرے گناہ معاف فرما زبان سے ہے مانگنا اور شہرق یہ نیچے شہرق ہے شہرق سے بھی زیادہ قریب ہے اس جگہ پر وسیلے کی سیڑھی کیسے لگ سکتی عقل کے اندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ کہتا ہے بندے میرے مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب تمہاری شہرق تم سے دور میں اس سے بھی زیادہ قریب زبان سے مانگنا ہے شہرق سے زیادہ قریب رب ہے اور کہتے ہیں اللہ تو بغیر وسیلے کے نہیں سنتا سبحان اللہ یہ ہے عبادی فرمایا اجیب دعوت الدعی اذا دعان فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے رب کو یہاں بھی اس کے اندر بھی کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے اللہ تعالی ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالی سے دعا کرے جس دعا میں نہ کوئی گناہ ہو نہ صلح رحمی قطع رحمی نہ کوئی گناہ اور نہ قطع رحمی یہ دو چیزیں نہ ہو مگر اس کے بدلے اللہ تعالی اسے تین چیزوں میں سے ایک چیز لازمی عطا فرما دیتا ہے نمبر ایک اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے کئی مرتبہ بندہ ایسے مانگتا ہے اگلی لمحے وہ چیز مل جاتی ہے بندہ پھر کہتا ہے اوہو کچھ اور ہی مانگ لیتا یعنی فوراں ہی دعا اللہ تعالی قبول فرما لیتا ہے نمبر دو وہ دعا تو قبول اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ چیز تو نہیں دیتا جو وہ مانگ رہا ہے کیونکہ رب جانتا ہے اس کے لیے یہ بہتر نہیں لیکن اس دعا کو زخیرہ آخرت بنا دیتا ہے سبحان اللہ یا نمبر دو دعا قبول نہیں کرتا بندہ مانگتا ہے یا اللہ مجھے ٹوڑی گاڑی مل جائے سائیکل پاس ہے اب ذہن میں گاڑی بیٹھی ہوئی ہے اور آتوں کو اٹھ اٹھ کر سوال کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی میں تو کب سے مانگ رہا ہوں اللہ تعالی سے تو اہلِ اسلام اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ اس کو اگر میں نے یہ چیز دے دی یہ اٹھے گا اور ایکسیڈنٹ کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے گا مثال دیکھئے بچہ چھوٹا سا کچن میں آ کر چھوڑی پکڑ لیتا ہے لوہے والی سائیڈ سے ماں دیکھتی ہے تو وہ اس کا دستہ پکڑ لیتی ہے چھوڑی کا اور بچے کا ہاتھ بھی پکڑ لیتی ہے ادھر سے دستہ اور ادھر سے ہاتھ تاکہ بچہ کھینچے نہ اور ہاتھ کٹے نہ اس کا بچہ بچہ ہوتا ہے وہ چیخو پکار کرتا ہے اور اس کے بعد دادا اور دادی اور رشدار بھاگتے ہیں بھی کیا ہوا بچے کو جب کجن میں آ کر دیکھتے ہیں وہ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور بڑے پیار سے ٹافی دکھا کر کوئی اور چیز دکھا کر اس بچے کا ہاتھ وہاں سے چھوڑی سے الہدہ کر لیتے ہیں ماں بھی چھوڑ دیتی ہے چیخو پکار اس بچے کا سب برداشت کرتے ہیں کیوں چھوڑی دے دی اپنا ہی ہاتھ کارڈ ڈالے گا یہ تو مثال ہے ہم سب جانے کے لیے رب خوب جانتا ہے اگر اس کو میں نے یہ مال دیا تو یہ فرعون بن جائے گا اور جس کو دے رہا ہے اگر اس کو نہ دیا تو یہ فرعون بن جائے گا یہ باغی ہو جائے گا اللہ جانتا ہے مزاجوں کو دماغوں کو سوچوں کو تو دعا جب میں کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما یا تو جلد اللہ قبول فرما لیتا ہے یا پھر اس دعا کو آخرت میں زخیرہ کر دیتا ہے اور نمبر تین نہ آخرت میں زخیرہ کرتا ہے اور نہ وہ جو چیز مانگی ہے وہ اسے دیتا ہے بلکہ اس پر کوئی مسئیبت کوئی آفت آنی تھی اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتا ہے دعا ہر ایک کی قبول کرتا ہے سبحان اللہ صحابہ نے عرض کی پھر ہم تو بہت دعا کریں گے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں دیادہ ہے مسئند احمد ایک ہزار ایک سو انتالیس تو دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ سے ہر فرض کے بعد دعا ہر فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے لیکن یہ جو استعمائی دعائیں ہیں ہر نماز کے بعد مولانا استعمائی دعا کرواتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں تئیس سالہ نبوت کی زندگی میں ایک دن ایسا نہیں ہے احادیث زخیرہ میں کہ فجر زہر عصر مغرب اشاہ پانچوں نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا مانگی ہو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے استعمائی دعا کروائی ہو ایک دن بھی ایسا نے بیسے آپ نے استعمائی دعائیں کروائی ہیں جیسے بارش کے موقع پر نمازِ استسقا ہے پھر وہ صحابی آئے تھے اور جمعہ کے اندر آپ نے خطبہ روک کر اس کی درخواست پر دعا کی تھی رافعہ یدیں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی تو یہ دعا کے مسائل ہیں فرمایا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اب انہیں چاہیے کہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لیں دو باتیں دو حکم ہیں کہ وہ میری بات مانے اگر کوئی شخص اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا خواہ و دعویٰ کرتا رہے مگر توبہ کے بغیر اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ روشن نہیں ہوتا دیکھئے سورة الباقرہ آیت نمبر دو سو اٹھارہ انہ الذین آمنو وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ البتہ ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے اللہ کی رحمہ جہاد کرنے والے اللہ کی رحمہ جہاد کرنے والے تین باتیں کی ایمان ہجرت اور جہاد یہی اللہ کی رحمت کے امید وار ہے اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو دو باتیں اللہ تعالی نے کی ہیں کہ انہیں چاہیے کہ میرا کہنا مانے اور مجھ پر ایمان لائے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے بکھرے ہوئے بالوں والے سفر کی وجہ سے غبار سے بھرا ہوا ہے مٹی سے وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے لمبے ہاتھ کرتا ہے اور کہتا ہے یارب یارب حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام ملبسہو حرام مشربہو حرام متعمہو حرام حرام غدا سے جسم پلا ہر شئے حرام جو اوپر لباس ہے وہ بھی حرام جو اندر پانی پیا ہے وہ بھی حرام جو کھانا کھایا وہ بھی حرام اس کی دعا کیسے قبول کی جائے صحیح مسلم ایک ہزار پندرہ تو دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے حکم کو ماننا فَلِيَسْتَجِبُوا لِي اللہ کے حکم کو ماننا اب یہ اللہ کے حکم کی انکاری ہے نا حرام جو کھا رہا ہے سود جو لے رہا ہے حرام کاریاں کر رہا ہے بغیر توبہ کہ اللہ کے در پر آ گیا اور پھر آگر اپنے سوالوں اللہ سے مانگنے لگ گیا ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے دوسرا حکم یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں دوسرا حکم یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور یقین رکھیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے بشرتے کہ جلدی بھی نہ کرے دیکھو ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اس میں قطع رحمی نہ ہو گناہ کی دعا نہ ہو کہ میں نے اس لڑکی سے زنا کرنا ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ موقع مل جائے ایسی دعا قبول نہیں ہوتی ایسی دعا ایسی دعا کہ میرا بھائی جو انسہ ہے میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا میرے دل کے اندر اس کی محبت ختم کر دے ایسی دعا قبول نہیں ہوتی جو دعائیں ان گناہ سے اور قطع رحمی سے پاک ہیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے میرے مال میں برقت عطا فرما اور دعا مانگتے وہ اس میں جلدی نہیں کرتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلام وہ جلدی کیا وہ جلدی کیا فرمایا جلدی یہ ہے کہ کوئی کہے میں نے دعا کی میں نے دعا کی یعنی پھر دعا کی تو میں نے دیکھا کہ وہ میری دعا قبول نہیں کرتا میں نے تو بڑا مانگا لیکن اللہ نے قبول نہیں کی اب یہ ہے وہ جلدی کرتا ہے پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے صحیح مسلم دو ہدار سات سو پینتیس اب یہ قدر جی میں نے بڑی دعائیں کی یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے دعا کرنے کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ بتلا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے گی الحمد اللہ لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ کی تعریفیں کی جائیں گے تو بادشاہ ہے تو شہنشاہ ہے تو لم یلد ولم یولد اللہ کی تعریفوں کے بعد مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا جائے گا پھر اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی اور جو آدمی آتا ہے اور اسی طرح دعائیں جیسے یہ امام حضرات آئیمہ حضرات جو ہیں دعا مانگتے ہیں سلام پھیرا ربنا ایسے یہ دعا تو بلدیوں کی دعائیں ہیں رائے ونڈ کے اندر لمبی لمبی دعائیں آدھا دھا گھنٹے کی کہاں کہاں سے دنیا جمع ہوتی ہے وہاں پر کہاں کہاں سے دنیا جمع ہوتی ہے جی دعا میں شمولت اختیار کرنی ہے دعا نہ رہ جائے پرائم منسٹر وہاں پہنچ جاتے ہیں دعا نہ رہ جائے سارا دن حرام کاریاں زنا چوریاں شراب ڈاکے جوے اور جی مولانا صاحب نے دعا کروانی ہے رائے ونڈ کے اندر لاکھوں کے اجتماع میں دعا ہونی ہے وہ بڑی لمبی دعا ہونی ہے اور اس دعا کے اندر سے میں رہ نہ جاؤں دعا دعا میں یہ تو بددیوں کی دعا ہے جتنی لمبی دعائیں ہوتی ہیں یہودی اتنے جوتے مارتے ہیں مسلمانوں کو دعا کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یا تکمیلِ قرآن پر رمضان المبارک میں 27 رات کو 25 کو 29 کو جہاں اور لوگوں کا مزاج بن گیا کہ جی جلدی کرو یہاں دعا مانگیں گے اور پھر اگلی دعا میں شامل ہوں گے وہاں دعا کے اندر شامل ہوں گے پھر تیسری جگہ پر تکمیلِ قرآن ہے وہاں پر دعا میں شامل ہوں گے یہ طریقہ بھی دین اور شریعت کے خلاف سنت کے خلاف ہے یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیثِ صحیحہ میں ایسی کوئی دعا ایسا کوئی طریقہ جو آج امت کے اندر رائد ہو چکا ہے ثابت نہیں ہے ہاں کسی نے کہہ دیا امام صاحب کو دعا کر دیں میری والدہ بیمار اسے چاہیے وہ دعا کر دیں جس کو نہیں آتی دعا کرنی وہ کم از کم آمین کہہ دیں ان کی دعاوں پر یہ جو سنت کے قریب ہیں یہ چیزیں لیکن ہمارے ہاں تو دعا اللہ اکبر ایک بڑا پچھلے دنوں یہ وطر کے لئے فنا امام کو بلانا کیوں جی جی وہ روتا بہت ہے وہ وطروں میں دعائیں بڑی لمبی کراتا ہے اب اس کو یہاں سے ہائی جیک کی ہے پھر اگلی مسجد میں دوبارہ وطر پڑھا رہا ہے پھر اگلی مسجد میں وطر پڑھا رہا ہے لمبی لمبی دعائیں ہو رہے ہیں جی کیوں جی وہ رو رہا ہے میں نے کتنے اہمہ حضرات کو دیکھا ہے مسجد نماز پڑھا رہے ہیں جہاں پر امام حرم رو رہے ہیں وہیں پر وہ رو رہے ہیں یہ کیا ہے یہ بناوٹ ہے یہ تکلفات ہے یہ دین کے ساتھ مداک ہے اب خود نہیں پتا ترجمہ بھی نہیں پتا لیکن یہاں پر امام حرم جس کی آباد میں میں قرآن پڑھ رہا ہوں وہ روتے ہیں تو میں بھی رونے لگ جاتا ہوں بس یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھ گیا ہے وہ تو قرآن پڑھتے ہیں ایمان بڑھتا ہے رکت تاری ہوتی ہے اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے پھر وہ رونے لگ جاتے ہیں یہاں ڈراما کرتے ہیں جہاں امام احمد حرم احمد حرم رو رہے ہیں یہ سارے ان کی آبادیں نقال جو ہیں وہ سب انہی جگہ پر رونے لگ جاتے ہیں قرآن خود دل پر رکت تاری کرے اور میرے دل میں اللہ کا خوب بیٹھے پھر میں کسی آیت پر بھی رو سکتا ہوں لازمی نہیں کسی لفظ پر لوں گا تو یہ جو دعاؤں کے طریقے اہلِ توحید اہلِ سنہ اہلِ حدیث میں بھی آگئے ہیں یہ بڑی بڑی یعنی پکڑ کی بات ہے اللہ کی نرازگی کی بات ہے ایسے دعائیں مانگنا اور ایسے دعائیں کروانا اور ایسے دعاؤں کے پیچھے بھاگنا کہ ساری رات جی کیا کر رہے ہیں کوئی نفل نہیں کوئی نوافل نہیں یہاں پر پہنچیں دعا میں شامل ہوں یہاں سے فارغوں ہیں اگلی مسجد وہاں سے فارغوں اگلی مسجد جی فجر کے وقت گھر پہنچے ہیں جی آج ہم نے پانچ دعاؤں کے اندر حصہ لیا رو رو کر امام صاحب نے دعائیں کروائی ہیں یہ بہت ایسے ہی یہ جمعت الودا جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر جی جی وہ وہاں پر دعا ہوگی جی نہیں کسی وقت انسان دعا کرتا ہے اور رکت تاری ہو جاتی ہے آنسوں نکل آتے ہیں تو وہ اور الگ بات ہے سپیشل دعاؤں کے اشتہارات چھپ گئے ہیں میں نے دیکھا ایک شہر شیخ پورا کے اندر دعا کے لیے اجتماعی دعا کروائی جائے گی لوگ اب دوروں سے کٹھے کریں کیا شریعت سے یہ ثابت ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی کہ آج رات میں دعا کرواؤں گا نبی کے ہاتھ اٹھنا یہ تو بڑی برکت والی بات ہے کوئی ایک حدیث سوال اس طالب علم کا علماء سے بھی اور مفتیان سے بھی کوئی ایک واقعہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اس کو کرو بھی اعلان وہ تو منادی ہوتی تھی عرب کے اندر اونٹ پر چڑھ کر لوگ منادی کرتے تھے منادی کرنے والی ٹیم ہوتی تھی بقاعدہ وہ منادی کرتے تھے نہ مسلمانوں کے اندر کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کروانی ہے استعمائی اور سب کو جمع کر لو بھئی سوارے صحابہ آجاتے ہیں پھر نبی کا مانگنا اور صحابہ کا سوال کرنا اللہ تعالی سے کتنا خوبصورت لیکن کوئی ایک واقعہ کوئی ایک شئے اس طرف اہلِ توحید اہلِ حدیث تمہیں بھی فکر کرنی چاہیے سنت کے قریب رہیے سنت میں خیر ہے سنت میں خیر ہے سنت کے ساتھ رہیے اور اس طرح کے تکلفات سے جی فلاں فلاں عالم کو بلاؤ فلاں عالم کو بلاؤ فلاں عالم کو بلاؤ جس کو بلاؤں کیوں اس کی آواز پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ جو خرافات کہے وہ بدت جاری کروائے وہ حسی مذاق کروائے جو فلاں آدمی بڑا روتا ہے وہ ایک آدمی کے بارے میں بڑی لطیفہ صحیح بن گیا ہے کہ وہ ملتان کے خطیب ہیں یہ بہت روتی ہیں عوام پر بڑی روتی ہیں لوگوں نے بلانا شروع کر دیا وہ ہر طرف دیکھا سبحان اللہ ایسا کمال ہے دو دو گھنٹے روتا رہتا ہے ہر تقریر میں دو دو گھنٹے روتا ہے یہ کیسے ہوا ہے انسان ہے آخر تو ان کے ایک ساتھی نے بتایا کہ اپنا جس کا رمال ہوتا ہے ہاتھ کے اندر جس سے وہ آنکھ ساف کرتا رہتا ہے وہ پیاز کے پانی میں اس نے سکھایا وہ ہوتا ہے جو یہ آنکھوں پر رکھتا ہے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں شکل ویسے بنا لی رہتا ہے رونے کی اور لوگ سمجھتے ہیں بڑا رو رہتا ہے بڑا خوف خدا ہے وہ کچھ دن ڈراما چلا اس طرح کے ڈرامے کچھ دن ہی چلتے ہوتے ہیں پھر وہ ختم ہو گیا تو بات وہی ہے جو اسلام اور دین کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو بھر فرض کے بعد بیٹھ جائیں اللہ تعالی سے مانگے تنہائی میں تحجد کے وقت اللہ کریم آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے شفا مانگے مال مانگے بخشش مانگے مغفرت مانگے کوئی ہے مانگنے والا اس وقت اٹھ کر مانگیں اس وقت نہ مولوی اٹھتے ہیں اکثریت نہ عوام اٹھتی ہیں کیوں جی وہاں مانگنا ہے مولوی نے مانگنا ہے ہم نے صرف آمین ہی کہنا ہے اور پھر چٹوں کے باہر ہو جاتے ہیں کہ میرے باپ کے لیے میری ماں کے لیے میری بہن کے لیے میرے مال کے لیے میرے دکان کے لیے پتپانی چاک کچھ اور مولی صاحب جتنا دکھ دکھ اور درد مجھے اپنے والد کی وفات پر ہے مولی صاحب کو گا ائمہ حضرات کو گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں رات کچھ کر اپنے رب سے مانگو رب الحمہما کما رب بیانی صغیرہ میں فرض کے بعد بیٹھ جاؤں اور لمبی دعا کروں اللہ تعالی سے اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ اکبر یہ ایک مختصر سی بات کیونکہ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب حُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ذَادَعَان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي بَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ حدایت پائیں تاکہ وہ حدایت پائیں حدایت کیسے ملے گی اللہ کی بات پر عمل کرنے سے اور اللہ پر ایمان لانے سے اللہ پر یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان یقین کے ساتھ کہ میں یہ مانگ رہا ہوں اللہ ضرور دے گا اب جو میرے لئے بہتر ہے وہ اللہ نے مجھے دے دی ہے جو میرے لئے بہتر نہیں ہے اللہ نے روک دیا ہے حدیث میں آتا ہے آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جائے گا اور وہ دیکھے گا اتنی نیکیاں وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں کی کوئی نہیں یہ کجھر سے آئیں اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم نے دعائیں مانگی تھی فلا فلا مانگی تھی کوٹیاں بنگلے فلا دکان تجارت یہ ہاں سب کچھ مانگا تھا ملا تھا نہیں ملا تھا نہیں ملا تھا اور میں یہ ساری میں نے زخیرہ کر لی تھی اور آج وہ ساری دعاؤں کے بدلے یہ سارے پہاڑ نیکیوں کے تمہارے لئے یہ ترازو میں پڑے ہوئے ہیں نیکیاں پہاڑ یہ ساری وہی دعائیں ہیں نیکیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں اب بندہ اس وقت کہے گا کاش علیاء اللہ دنیا میں میری ایک دعا قبول نہ ہوتی اور سب کچھ مجھے یہاں آخرت میں مل جاتے ہیں اور اب دنیا میں کہتا ہے یا اللہ تُو قبول ہی نہیں کرتا دو مہینے ہو گئے مجھے مانگتے ہوئے تُو میری بات ہی نہیں سنتا لا حول ولا قوت اللہ باللہ ہمیں صحیح معنوں میں رب سے مانگنے کی رب کی اطاعت کرنے کی رب پر ایمان لانے کی یقین عین الیقین حق الیقین علم الیقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی یا رب ہمیں توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين